بسم اللہ الرحمن الرحیم تکمیل دین دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا پیارا سا السلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل تکمیل دین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل تکمیل دین کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکم کو پریس کر کے ہال پہ لازمی پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سے جوڑی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عزرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی وقت گبراہٹ عزرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ عزرت عسن بسری رحمت اللہ علیہ کے مرید تے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت گبرانے لگیں کسی نے حرض کیا عزرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں آپ بھی اتنا گبراتے ہیں اس سے پہلے تو آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے تھے فرمانے لگے سفر بہت لمبا ہے توشہ پاس نہیں ہے کبھی پہلے اس راستے پر سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا آقا اور سردار کی زیارت کرنی ہے اس سے پہلے کبھی زیارت نہیں کی ایسے خوفناک مناظر دیکھنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے مٹی کے نیچے قیامت تک اکیلے پڑے رہنا ہے وہاں کوئی غم خار پاس نہیں ہوگا پھر اللہ رب الحزت کے حضور پیشی ہوگی مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اللہ رب الحزت نے پوچھ لیا کہ حبیب ساٹھ سالوں میں ایک تسبیح ایسی تو پیش کر دیں جس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو تو میں کیا جواب دوں گا میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ عبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ سال کی اس زندگی میں دنیا سے ذرا سا بھی دل نہیں لگایا تھا جب اتنے تقویٰ اور پارزگاری کی زندگی گزارنے والے یوں ڈر رہے ہوتے ہیں تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا جو کسی وقت بھی دنیا سے تو دور کی بات گناہوں سے بھی خالی نہیں ہوتے ہر وقت شیطان کی خوش آمد میں لگے رہتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپک دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز فیملی میمبرز ان جتنے بھی آپ کے قریب لوگ ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور صدقہ ایجاریہ کے کام میں پرابر شامل ہو جائیے گا دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ٹاپک آپ کو اچھی لگی ہیں جو کہ عزرت ابی بجمی رحمت اللہ علیہ کی موت کے وقت گبرہت سے متعلق تھی انشاءاللہ اس طرح کے ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے ہمارے چینل تکمیل دین کو سبسکرائب کر لیں اور سات نظر آئے گا ایک بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے ویڈیو سے جڑی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ سب کا آمی و ناصر ہو